دار الخیر فانڈیشن آئیے ہمارے ساتھ جڑیں اور خیر کو عام کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وکفا وَسَلَامُنَا عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِي نَسْتَفَى اما بات محترم ناظرین ہم جس معاشرے اور سماج میں سانس لیتے ہیں اگر دیکھا جائے تو آج بھی ہمارے معاشرے اور سماج کی خواتین جو ہیں وہ مظلوم ہیں ان کے ساتھ رحم و کرم کا شفقت و محبت کا جو معاملہ ہونا چاہیے وہ کسی حد تک بعض جگہوں پر نہیں ہے ہونا یہ چاہیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وَآَشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیساؤ حسنِ معاشرت ہو حسنِ معاشرت ہو آپ کا رویہ آپ کا طریقہ آپ کا برطاو ان عورتوں کے ساتھ اچھا ہو ابھی رمضان آ رہا ہے رمضان کی آمد پر یا عام دنوں میں یہ ہماری خواتین جو ہیں یہ کچن میں چلی جاتی ہیں پسینے سے شرابور ہوتی ہیں انوہ اخسام کے کھانے بنا کر کے اپنے سوہروں کے لئے پیش کرتی ہیں اگر تھوڑا سا نمک زیادہ ہو گیا تو انسان آسمان سر پر اٹھا لیتا ہے اور یہ ہے کہ گالے گلوچ پر بھی اتر آتا ہے اور کبھی کوئی ایسی چیز جو گھر میں رہتے ہوئے خاتون کی سوہر کے مزاج کے خلاف ہو گئی تو ہاتھ بھی اٹھا دیتا ہے جبکہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم اور آپ لاک ڈاؤن میں ہیں لاک ڈاؤن میں ہونے پر اب ان خواتین کی ذمہ داریاں اور بغ گئیں اور ایک ساتھ گھر کے تمام افراد کی خدمت ان کے اوپر ضروری ہو گئی پہلے یہ تھا کہ ناستے کا ٹائم سوہر کا کچھ اور تھا فلاں کا کچھ اور تھا لیکن جب گھر کے تمام افراد لاک ڈاؤن میں گھر میں موجود ہیں تو تمام لوگوں کی خدمت بیت وقت اس کو کرنی ہے تمام لوگوں کا کپڑا ایک ساتھ دننا ہے تمام لوگوں کو کھانا ایک ساتھ دینا ہے بچوں کو دیکھنا ہے سوہر کو دیکھنا ہے ساس کو دیکھنا ہے نن کو دیکھنا ہے تمام لوگوں کی جوائنٹ فیملی میں یہ صورتحال ہے تو آخر وہ بھی تو عورت ہے اچھا موقع ہے کہ آپ اپنے گھر میں موجود ہیں لاک ڈاؤن میں موجود ہیں آپ کو چاہیے یا بحیثیت شوہر کے ہیں بیوی کے کام کاج میں ہاتھ بٹھا لیجئے اس کے ساتھ نرمی کا برطاو کیجئے اور اپنا کام کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اس لیے کہ جب ہم اپنی تاریخ کو پڑھتے ہیں اپنے نبی کی صرف کو دیکھتے ہیں تو آئیے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف سے ایک حدیث آپ کے سامنے نمونے کے طور پر پیش کرتے ہیں اور یہ حدیث صحیح بخاری کتاب و صلاة الجمعہ باب و ما کانا فی احاجت اہلے حدیث نمبر سکس سی اون سکس چھ سو چھی ہتتر حدیث کے روایت کرنے والے اسو دردی اللہ تعالیٰ نہوں ہیں فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ میں نے آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں ہوتے تھے تو آپ کیا کرتے تھے گھر کا سڈول کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا تھا فرماتے ہیں کہ اما آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھرے لو کام کاج میں مشغول ہوتے تھے مراد یہ تھا کہ ازواج متحرات کے کام کاج میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ بٹا لیتے تھے اور جب نماز کا وقت ہوتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لئے چلے جایا کرتے تھے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے نبیوں کے سردار تھے سید الانبیاء والمرسلین تھے لیکن گھر میں ہوتے ہوئے گھرے لو کام کاج کر لیتے تھے اور ازواج متحرات کے کاموں میں ہاتھ بٹا لیتے تھے آپ ہیں لاکڈاؤن میں ہیں پورے سال ہی آپ کی خدمت کرتی تھی اب یہ ایک مہینے سے ہو سکتا ہے ایک مہینہ اور لاکڈاؤن جائے دو مہینہ جائے یہ آپ کے لئے بہتر موقع ملا ہوا ہے کہ آپ نہ چاہتے ہوئے مجبوری کی شکل میں تو بھی سنتِ رسول پر عمل کر لیں کہ اپنی ازواج اپنے محترمات کی اور اپنی بیویوں کی آپ اس طریقے سے خدمت کر لیں ان کو خوش کر لیں ان کا بھی دل ہے دل ہے ان کی دل کا دل ہے ان کے دل کو آپ جیت لیں اور یہ آپ یاد رکھئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مَنْ لَمْ يَشْكُرِ النَّاسِ لَمْ يَشْكُرِ اللَّهِ سوراً ترمیزی کتاب البرو السلح حدیث نمبر ون نائن ڈبل فائف کہ جو اللہ کا جو لوگوں کا شکرگزار نہیں ہوتا ہے وہ اللہ کا بھی شکرگزار نہیں ہوتا ہے تو یہ آپ کی محترمات ہیں ان کے یہ خدمات ہیں ان کا آپ کو شکرگزار ہونا چاہیے اور کچھ تعریفی کلمات بھی کہنا چاہیے بھائے ہائے اتنی گرمی کا سیزن ہے اور کچن میں جاتی ہو پسینے سے شراب اور ہو جاتی اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے کھانا آپ کے مزاج کے مطابق نہ بھی بنا ہو تو آپ تعریف کر دیجئے کھانا ماشاءاللہ آج بہت امدہ ہے اتنا کہنے سے دل آزاری نہیں ہوگی اس خاتون کی دل کو جیت سکتے ہیں تھکی مادی ہے کسی وجہ سے سوئی ہوئی ہیں سو جانے دو تھوڑا آرام کر لینے دو اس لیے کہ وہ بھی انسان ہیں وہ مسین نہیں ہیں کہ بٹن دبائی کھڑ 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 وہ بسین چل گئی وہ انسان ہیں ان کو بھی آرام و راحت کی ضرورت ہے امید ہے کہ حضرات اس کی ریائیت کریں گے اور خواتین کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرمائیں گے اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرمائے گا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ